ڈو ابباز جوہر آفیشل آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ کوئل کڑے پہ ہے میکنٹ کوئل بھی کہتے ہیں اس کو کوئل کڑا بھی کہتے ہیں یہ سوزوکی جی ایس ون وفٹی کا کوئل کڑا ہے اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں ایک پوائنٹ ہو گیا یہ دو پوائنٹ ہو گیا اور تیسرا پوائنٹ بھی ابھی جا رہا ہے ان قریب یہ بھی چلا جائے گا اگر آپ کی بائک کے اندر بھی یہ ایشو آ رہا ہے میں آپ کو گائٹ کروں گا انشاءاللہ جو یہ مسئلہ کرے گا کوئل کڑا گر اس طرح سے ڈیمیج ہوتا ہے کیا مسئلہ آتا ہے وہ آپ کو گائٹ کروں گا جب ہم بیٹری چارج کر کے لگا دیتے ہیں تو اس ٹائم تو ہماری بائک سلپ اٹھا لیتی ہے جب دس سے پندرہ کلومیٹر بائک ہم چلا لیتے ہیں پھر دوبارہ بائک بند کر کے سٹارٹ کرتے ہیں تو سلپ نہیں اٹھاتی اٹھانٹ پسنٹ بائک والکڑے کا اس کو ایک والکڑا چینج کر دیں اور کمپنی کونسٹن ڈالنی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو گائٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ میں نے لونسن کمپنی لیتے ہیں اور بہت ہی اچھا پرخورمیس ہے اس کا یہ کڑا میں انشاءاللہ اس میں ڈالیں گے یہ کمپنی ہے اس کا ڈالوائیں انشاءاللہ کبھی بھی شکایت نہیں ملے گی آپ کو اس طرح سے میں فٹنگ بھی آپ کو گائٹ کر دیتا ہوں یہ جو کلپ ہے یہ نیچے کے سائٹ کائے گا اس طرح سے یہاں تین سکرو لگیں گے ٹھیک ہے یہ جو ربڑ ہے یہ آئے گی یہاں پر اس جگہ پہ لگائے گی یہ خانچہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ربڑ بیٹھے گی یہ دیکھیں یہ نکے تینوں برابر اس طرح سے کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا پلسر لگ جائے گا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے پلسر کا ایک اتیاد کرنا ہم پلسر کو تھوڑا سا پیچھے ہی رکھیں گے آگے نہیں رکھنا ورنہ یہ میک ڈیٹ پر ٹھکرائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ربڑ پیٹ کر لینی ہے یہاں سے اس طرح سے وہ اکی ہو گیا